اسلام علیکم دوستو ایک ہون نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاصر ہیں دو سو پاکستان کریکر ٹیم کا دورہ نیدر لینڈ اور آئل لینڈ تائپ آ گیا دو سو پاکستان کریکر ٹیم آئندہ سال تین ایک روزہ اور دو ٹی ٹونٹی میچوں میں مشتمل سیریز میں شرکت کے لیے بڑھ ترتیب نیدر لینڈ اور آئل لینڈ کا دورہ اکرے گی دوستو ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ لوگ بھی پاکستان کریکر ٹیم کے چاہنے والے ہیں تو بلکل فری میں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو پاکستان کریکر ٹیم آئندہ سال تین ایک روزہ اور دو ٹی ٹونٹی میچوں میں مشتمل سیریز میں شرکت کے لیے بڑھ ترتیب نیدر لینڈ اور آئل لینڈ کا دورہ اکرے گی دوستو آئندہ سال انگلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل قومی کریکٹ ٹیم نیدر لینڈ اور آئل لینڈ کا دورہ اکرے گی دوستو ایک روزہ سیریز میں شامل تین میچز نیدر لینڈ کے شہر الموسٹرا میں واقعہ وی آر ایک کریکٹ کلم میں کھیلے جائیں گے دوستو میچز کا انقاد آئندہ سال چار سات اور نو جلائی کو ہوگا دوستو جبکہ پاکستان اور آئل لینڈ کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز کے دو میچز بارہ اور چودہ جلائی کو آئل لینڈ میں کھیلے جائیں گے دوستو آئل لینڈ میں ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنے کے بعد قومی کریکٹ ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں شامل تین میچز میں شرکت کے لیے انگلینڈ روانہ ہوگی دوستو پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیسٹ کریکٹ ٹیموں کے درمیان ورلڈ ٹیسٹ چیمپین کے تین میچز آئندہ سال تیس جولائی سے بیس اگست تک جاری رہیں گے دوستو ٹیسٹ میچز کے بعد پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلی جائے گی دوستو ٹی ٹونٹی سیریز کے میچز انہتیس اکتیس اگست اور دو ستمبر کو ہوں گے دوستو آئندہ سال جولائی میں شروع سیریز پاکستان اور نیدر لینڈ کی ایک روزہ کریکٹ ٹیموں کے درمیان پہلی دو طرفہ سیریز ہوگی دوستو تاہم دونوں ٹیم میں اس سے قبل تین مرتبہ آئی سیسی یونٹ میں مدد مقابل آ چکی ہیں دوستو ان تینوں مقابلوں میں پاکستان کریکٹ ٹیم نے نیدر لینڈ کو شکست دی تھی دوستو کیا پاکستان دوبارہ سے نیدر لینڈ کو شکست دے پائے گا یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ کریکٹ کی لیٹس نیوز دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں